یہ آپ سے پوچھتی ہیں کہ کیا خرچ کریں آپ کہیے کہ تمہاں باپ رشتہ داروں یتیموں مسکینوں اور مسافروں پر جو اچھی چیز بھی ہے وہ خرچ کرو گے تم ان کا حق ہے وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِي عَلِينَ اور تم جو نیک کام بھی کرو گے تو بے شک اللہ کو اس کا علم ہے آج سورة البقرہ کی آیت نمبر دوسو پندرہ کو بیان ہے دوسو سولہ کا بھی کہ یہ آپ سے پوچھتی ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں کس چیز کو خرچ کریں لیکن اب اس آیت سے بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ سوال کیا تھا کہ وہ اللہ کی راستے میں کیا چیز خرچ کریں تب ہی اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ آپ سے پوچھتی ہیں کہ کیا خرچ کریں یہ آپ سے پوچھتی ہیں کہ کیا خرچ کریں تو بظاہر اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ سوال کیا تھا کہ وہ اللہ کے راستے میں کیا چیز خرچ کریں کیا چیز خرچ کریں لیکن اصل میں سوال کے لائق سوال یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ وہ کیا خرچ کریں سوال یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ مال کو کس طرح خرچ کریں کس طرح خرچ کریں سوال یہ کرنا چاہیے تھا کہ جو مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے وہ کس طرح خرچ کریں نہ کہ یہ سوال ہوتا کہ کیا خرچ کریں آپ یہ بتائیے تو وہ چیز اللہ تبارک و تعالی نے فرمائی کہ یہ آپ سے پوچھتی ہیں کہ کیا خرچ کریں تو آپ فرما دیجئے اب اللہ پاک نے یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ کیا خرچ کریں اللہ پاک نے ان لوگوں کا ذکر فرما دیا کہ مال کو کس طرح خرچ کرنا ہے کس پر خرچ کرنا ہے کل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتاما والمساقین وابن السبیل آپ کہیے کہ ماں باپ پر خرچ کرو اللہ پاک نے اس سوال کا جواب نہیں دیا کہ کیا خرچ کریں ماں باپ پر خرچ کرو رشتہ داروں پر خرچ کرو یتیم لوگوں پر خرچ کرو مسکینوں پر خرچ کرو مسافروں پر خرچ کرو جو اچھی چیز بھی خرچ کرو گی تو وہ ان کا حق ہے مسافروں کا حق ہے یتیموں کا حق ہے مسکین لوگوں کا حق ہے رشتہ داروں کا حق ہے ماں باپ کا حق ہے ان کے اوپر خرچ کرو وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٍ اور تم جو نیک کام بھی کرو گی تو بے شک اللہ کو اس کا علم ہے تو اللہ نے جواب میں خرچ کرنے کہ کیا خرچ کریں اللہ تعالیٰ نے اس کی بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کینے لوگوں کے پر خرچ کرنے ان کا بیان کیا اور کیونکہ یہ جو آیت تھی یہ آیت زکاة کی جو آیت زکاة کی ہے اس کے فرض ہونے سے پہلے نازل ہوئی تھی اور جب زکاة فرض ہوئی تو اس وقت بتا دیا گیا کہ بھئی کس قدر مال جنسہ ہے وہ خرچ کرنا ہے اور کتنا وقت گزرنے کے بعد اور کتنی مقدار میں زکاة ادا جنسی کرنی ہے واجب ہے اور اس کے کیا کیا مسارف ہیں تو اصل مطلب یہ تھا کہ ہم جو انہوں نے یہ سوال کیا کہ ہم کیا خرچ کریں تو اللہ پاک نے اس کا جواب اس پر دیا کہ کس کس پر خرچ کرنا ہے سوال یہ نہیں ہونا چاہیے کیا خرچ کریں سوال یہ ہے کہ کس کس کے پر ہم خرچ کریں تو یہ یتیموں کا حق ہے جو بھی اللہ کے راستے میں تم کسی کی مدد کرتی ہو یہ مسکین لوگوں کا حق ہے یہ رشتہ داروں کا حق ہے یا یہ آپ کے والدین کا حق ہے آپ اپنے والدین کے پر خرچ کریں اگلی آیت میں فرمایا کتب علیکم الکتالو وہوا قرح لکم تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے جہاد فرض کیا گیا ہے اور وہ تم پر دشوار ہے جہاد جو ہے وَأَسَا أَن تَقْرَهُ شَيَّمْ وَهُوَ خَيْرُ لَكُمْ اور ہو سکتا ہے کہ تم پر کوئی چیز شاق وزرے مشکل اور وہ تمہارے لئے بہتر ہو وَهُوَ خَيْرُ لَكُمْ وَهُوَ خَيْرُ لَكُمْ وَهُوَ خَيْرُ لَكُمْ وَأَسَا أَن تُحِبُّ شَيَّمْ وَهُوَ شَرُ لَكُمْ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہارے نزدیک بڑی اچھی ہو جبکہ وَهُوَ شَرُ لَكُمْ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ تمہارے حق میں بہت بری ہو تمہیں نہیں معلوم وَاللَّهُ يَعْلَمَ وَعَانْتُمْ لَا تَعْلَمُمْ اور اللہ ہی کو علم ہے اور تمہیں علم نہیں ہے اللہ بھی تجانتا ہے اللہ کو سرائنم ہے جب اس سے پہلے جو آیت گزری اس سے یہ معلوم ہوتا تھا جو پیچھے ہم چند دن سے تفسیر پڑھ لیں کہ جنت میں داخل ہونے کے لیے کہ آپ کو یاد ہوگا پیچھے منہ تفسیر میں پڑھا تھا کہ اتنی آسانی سے جنت میں نہیں داخل ہو جائیں گے اس راستے میں بڑی بڑی تکلیفیں آتی ہیں پریشانیاں آتی ہیں آزمائشیں آتی ہیں مصیبتیں آتی ہیں اور دیکھا جاتا ہے کہ کون ان کے اندر سر خرور ہوتا ہے تو پھر آگے جنت کے دروازے جنسی ہیں وہ کھلی ہیں اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو جگہ جگہ کے پر آزماتا ہے اور مختلف انداز میں آزماتا ہے کسی کو اولاد کی طرف سے آزماتا ہے کسی کو اس کے کاروبار کی طرف سے آزماتا ہے کسی کو اس کی صحت کی طرف سے آزماتا ہے کسی کو اس کے باوات کی طرف سے آزماتا ہے کسی کو اس کے کاروبار کی طرف سے آزماتا ہے مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو آزماتا ہے یہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں کتنا صابر اور شکر ادا کرنے والا ہے کہ آیا یہ صبر کرتا ہے یا شعور کرتا ہے اور باویلہ کرتا ہے کبھی خود قرآن کہہ رہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيِّمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجِوَ وَنَقْسَ مِنَ الْأَمْوَالِ وَلَانْفَسِ بَسَّ مَرَادِ مگر ان ساری چیزیں جتنی بھی آزمائش ہیں وہ جان کی آزمائش ہے وہ مال کی آزمائش ہے وہ اولاد کی آزمائش ہے وہ کاروبار کی آزمائش ہے وہ نوکری کی آزمائش ہے وَبَشْوِرِ الصَّابِرِينَ بشارت صرف ان لوگوں کے لیے جو صبر کرنے والی ہیں کیوں؟ اِنَّ اللَّهَ مَا صَابِرِينَ صبر کرنے والوں کے ساتھ خود خدا ہے خود اللہ ہے ان کو اللہ کی معیت حاصل ہے تو پہلے تو یہ اللہ پاک نے بیان فرما دیا کہ جنت میں داخل ہونے کے لیے سختیاں اور مشکتیں برداشت کرنی پڑیں گی جی اور پشلی آیت میں یہ فرما دیا کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا حکم دیا اور مال خرچ کرنا یہ بھی ایک مشکت ہے یہ بھی ایک جس طرح دوسری مشکت نہیں ہے اسی طرح یہ بھی ایک مشکت ہے مال جنت سے مال کو خرچ کرنا یہ بھی ایک مشکت ہے یہ مالی عبادت ہے بدنی عبادت میں آپ نے نماز پڑھ لی روزہ رکھ لیا حاج کر لیا یہ آگے مالی عبادت ہے اور یہ بھی ایک مشکت ہے اب اس آیت کے اندر جہاد کی مشکت جہاد کی اندر اللہ کے راستے میں جب انسان لڑنے کے لیے نکلتا ہے تو پھر اس راستے میں جو تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں ان کے مطالب اس مشکت کو برداشت کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو اب لغوی معنی جو جہاد کی ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کے دشمنوں سے جنگ کرنے میں اپنی پوری طاقت کو خرچ کر دینا اللہ کے دشمنوں سے جنگ کرنے میں اپنی پوری طاقت کو خرچ کر دینا اور شریمہ نے یہ کہ اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے کافروں سے جنگ میں اپنی پوری طاقت کو خرچ کر دینا پوری طاقت کو خرچ کر دینا اچھا اب جہاد جو ہے یہ فرض عین بھی ہے اور فرض کفایہ بھی ہے جہاد جو ہے اور اسلام کی تبلیغ کے لیے کافروں کو اسلام کی دعوت دینا اور اگر وہ اسلام کو قبول نہ کریں تو پھر ان کو جزید ادا کرنے کے لیے کہنا اور اگر وہ اس کو بھی قبول نہ کریں تو پھر ان سے جہاد کرنا یہ فرض کفایہ ہے یہ فرضیں کفایہ ہے اور اگر کسی اسلامی شہر کے اوپر کافر حملہ کر دیں تو اس شہر کے مسلمانوں پر اپنے شہر کے حفاظت اور دفاع کے لیے جہاد کرنا یہ فرض عین ہے یہ فرض عین ہے تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو مکہ تل مکرمہ میں توحید کا حکم دیا نماز پڑھنے کا حکم دیا زکاة ادا کرنے کا حکم دیا اور مشرقین کے ساتھ جنگ کرنے سے منع کیا کہاں پر؟ مکہ مکرمہ میں مکہ مکرمہ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مدینہ تیبہ کی طرف ہجرت کی تو اب جو باقی جتنے فرائض تھے وہ نازل ہوئے پہلے وہ چیزیں نازل ہو گئیں اب باقی فرائض نازل ہوئے اور اب مسلمانوں کو کافروں سے جنگ کرنے کی اجازت دے دی گئی یہ بھی ہم پیچھے تفسیر میں پڑھ آئے تھے کہ مکہ تل مکرمہ کے اندر مسلمانوں کو روکی رکھا جہاد کا حکم نہیں دیا لڑنے کا حکم نہیں دیا لیکن مدینہ تیبہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام یہاں مدینہ تیبہ میں تشریف لے آئے تو اب اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دے دیا کافروں سے تو کتال کی اجازت دے دی تو اور ساتھ یہ بھی اب یہ آیت نازل ہوئی کہ اگرچہ تم پر طبعاً طبیعت کے لحاظ سے جہاد ایک ایسی چیز ہے کہ یہ گران یا بھاری ہے طبعاً طبیعت کے لحاظ سے ہے نہ ایسے کہ جہاد ایک بھاری چیز ہے لیکن اس کا جو انجام ہے وہ تمہارے لیے صرف خیری خیر ہے صرف خیری خیر قرآن کہہ رہے کیونکہ کافروں کو جب تم مغلوب کر لوگے تو ایک اسلامی ریاست قائم کر سکو گے کافروں کو مغلوب کرنے کی بات ایک اسلامی ریاست قائم کر سکو گے اور جب اسلامی ریاست قائم کر لوگے تو پھر اس کے اندر پہلے کی طرح نہیں رہو گے بلکہ اب ایک باعزت طریقے سے اس میں رہو گے باعزت انداز میں اب اس میں اپنی زندگی وزار سکو گے اور اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں نماز پڑھنی ہیں زکاة دینی ہیں حج کرنے روزہ کرنے روزہ رکھنے جتنے بھی احکامات اور عبادات اور معاملات ہیں اب ان پر تم آسانی سے عمل کر سکو گے مطلب پہلے تو آپ دیکھیں صحابہ کرم کیسے نماز پڑھتے تھے کیسے نماز پڑھی جاتی تھی اور جنگ کے ذریعے پھر اس جنگ کے ذریعے جو دشمنوں کا مالِ غنیمت حاصل ہوگا یہ تمہارے پر خوشحالی لائے گا کافروں کے ساتھ اور اگر تم اس جنگ کے اندر شہید ہو گئے تو پھر تمہارے لئے بے پناہ آجر ہے ایسا آجر جس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے تو اگر کافروں سے جنگ نہیں کرو گے تو وقتی طور پر تو آرام میں رہو گے تمہیں آرام ملے گا لیکن ہوگا کیا آخر کار تمہاری قبضی میں سے تمہارا مال بھی نکل جائے گا اور تمہارا ملک بھی نکل جائے گا اور اس پر قبضہ کون کر لیں گے کافر کر لیں گے اس لیے کافروں سے جہاد کرنا جنس ہے جو آپ کے ملک کے اوپر حملہ کر دیں اور مسلمانوں کی زمینوں کی اوپر ان کی جائدادوں کی اوپر قبضہ کرنے کے لیے جہاد فرضی میں اب آپ کو جہاد کا جنس ہے وہ حکم دیا گیا جنس ہے حافظ سیوتی بیان کرتی ہیں امام احمد امام بخاری امام مسلم امام نسائی امام ابن ماجہ امام بھیکی بے شمار محدثین حضرت ابو ذرگفاری رضی اللہ تعالیٰ ان سے انہوں نے روایت کیا کہ رسول کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے آپ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لانا یہ سب سے بڑا یہ سب سے افضل عمل ہے ظاہر ہے ہر چیز اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لانے کے بعد ہی کسی چیز کی آگے ابتدا ہوئی اگر اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان نہیں تو پھر آپ جو مرضی کرتے رہیں ساری رات ایک ٹانکے پر کھڑی ہو کر اللہ اللہ کرتے نہیں عبادت کرتے نہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں حضور نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لانا تو آپ سے کہا گیا کہ اس کے بعد پھر کون سا عمل افضل ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا اب اللہ کے راستے میں جہاد کرنا آپ سے عرض کیا گیا پھر کون سا عمل افضل ہے آپ نے فرمایا حج مبرور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل عمل یہ ایک اور روایت ہے نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اللہ کے راستے میں لڑنا سب سے افضل عمل ہے امام ترمزی امام وزار اور بے شمار محدثین امام بھیکی حضرت ابو حریرہ سے روایت کرتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب میں سے ایک شخص کا جنگل میں میٹھے پانی کے ایک چشمے سے گزر ہوا حضور کے صحابہ اکرام میں سے کسی صحابی کا جنگل میں ایک میٹھے پانی کا چشمہ تھا تھنڈا وہاں سے اس کا گزر ہوا تو اس نے سوچا اس نے سوچا کاش میں لوگوں کو چھوڑ کر یہیں پر رہ جاتا ہوں میں یہاں رک جاتا ہوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر میں یہاں جاؤں گا تھنڈی جگہ ہے تھنڈا پانی ہے تھنڈا چشم ہے کیونکہ وہ گرم علاقے تھے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر یہاں آ جاتا ہوں جب اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کرو ایسا نہ کرو ساٹھ سال اپنے گھر میں نماز پڑھنے سے تمہارا ایک وقت اللہ کی راستے میں گزارنا افضل ہے اللہ کی راہ میں ایک لمحہ گزارنا ساٹھ سال تم اپنے گھر میں بیٹھے نماز پڑھتے رہو اس سے افضل ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری مقفرت کر دے اور تمہیں جنت میں داخل کر دے تو پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرو اللہ کے راستے میں جہاد کرو جو شخص اونٹھنی کا دودھ دھوئے جانے کے وقت کے برابر بھی اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے یعنی چاند منٹس کے لیے بھی چاند منٹس کے لیے چاند لمحوں کے لیے بھی جو بندہ اللہ کے راستے میں اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے اور اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کے دشمنوں سے لڑتا ہے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے ایک اور روایت کے اندر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کے تین درجیں ہیں ادنہ اوسط اور اعلیٰ ادنہ درجہ کا اسلام یہ ہے کہ جب جس میں عام مسلمان ہیں تم جس سے بھی سوال کرو گے وہ کہے گا میں مسلمان ہوں اور اوسط درجہ میں بعض مسلمانوں کی عمل بعض سے افضل ہوتی ہیں اور سب سے اعلیٰ درجہ جانسہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا جب فرمایا وہ ہے وہ وہ درجہ ہے جس کے اندر انسان اللہ کی راستے میں جہاد کرتا ہے اللہ کے راستے میں امام بزار نے حضرت عزیفہ سے روایت کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کے آٹھ حصی ہیں اسلام قبول کرنا یہ ایک حصہ ہے نماز ایک حصہ ہے زکاة ایک حصہ ہے روزہ ایک حصہ ہے حج بیت اللہ ایک حصہ ہے نگی کا حکم دینا ایک حصہ ہے برائی سے رکنا ایک حصہ ہے اور جہاد جہاد فی سبیل اللہ جہاد کرنا یہ ایک حصہ ہے اور وہ شخص نامراد ہے جس کا کوئی بھی حصہ نہیں ہے لیکن پچھلی روایت میں حضرت نے کہا فرمایا کہ اسلام کے جو سب سے اونچا درجہ وہ ہوئے جس میں مومن جس میں مسلمان اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے ایک اور روایت میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی پاؤں جس شخص کے پیر اللہ کی راہ میں غبار آلود ہو جائے ان پر ڈس آجائے غبار مٹی پڑ جائے اللہ ان پیروں پر جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے مگر اللہ کے راستے میں جن پاؤں کے اوپر مٹی کی گرد آجائے اللہ ان کے اوپر جہنم حرام کر دیتا ہے ان پر جہنم حرام ہے اسی طرح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنصر وعیتے کہ تین آنکھیں ایسی ہیں جن کو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی ایک وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں نکال دی گئی دوسری وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں اللہ کی راہ میں جاگتی رہی جاگتی رہی تیسری وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روتی رہی ایک وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں نکال دی گئی جہاد میں تیر لگ گیا تلوار لگ گئی جیسے حدیثوں میں بعض واقعات بھی آتی ہیں نکال دی گئی ایک آنکھ وہ ہے جو اللہ کے راستے میں جاگتی رہی وہ سوئی نہیں اس نے آنکھ بند نہیں کی اور ایک آنکھ وہ ہے جو اللہ کے راستے میں روتی رہی یہ وہ آنکھیں ہیں جن کو جہنم کی آگ جنسی دوزقی وہ نہیں چھو سکتی یہ تین آنکھیں ہیں حضرت معاص بن جبل رضی اللہ تعالی نے روایت کرتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اونٹنی کا دودھ دھونے کے برابر وقت میں جہاد کیا اس کے لئے جنت واجب ہو گئی اور جس نے صدق دل سے شہادت کے حصول کی دعا کی وہ مر جائے یا قتل کر دیا جائے اس کو شہادت کا عجر ملے گا بھلے وہ مر جائے بھلے وہ جہاد میں قتل کر دیا جائے اس کو شہادت کا عجر ملے گا جس شخص نے اپنی دعاوں کے اندر اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے مدنے کی خواہش دعا کی وہ جس بھی حالت میں مرے گا وہ شہید مرے گا اس کا مطلب ہے کہ شہادت کی مطلب کرنا یہ بہت بڑا درجہ اور مرتبہ اور مقام ہے اور جو اللہ کے راستے میں زخمی ہو وہ قیامت کے دن اسی طرح زخمی اٹھے گا کہ اس کے خون کا رنگ زافران کی طرح ہوگا اور اس سے مشک کی خوشبو آ رہی ہوگی قیامت اللہ دن امام مسلم امام ترمزی اور حضرت ابو مصر اشری سے روایت کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تلواروں کے سائے کے نیچے ہیں جنت کے دروازے تلواروں کے سائے کے نیچے ہیں جی امام تبرانی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ جو قوم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قوم جہاد کو ترک کر دیتی ہے اللہ اس پر عذاب بھیجتا ہے عذاب تو اب جہاد کا حکم جن سے وہ فرض کر دیا گیا قُطِبَ عَلَيْكُمُ الْقِطَالُ تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے وَهُوَ قُرْحُ لَكُمُ اور وہ تم پر دشوار ہے وَأَسَىٰ أَن تَكْرَهُ شَيْنُ وَهُوَ خَيْرُ لَكُمُ اور ہو سکتا ہے کہ تم پر کوئی چیز مشکل گزرے شاک اور وہ تمہارے لئے بڑی بہتر ہو تمہیں پتا ہی نہیں ہے وَأَسَىٰ أَن تُحِبُّ شَيْنُ وَهُوَ شَرُ لَكُمُ اور کوئی چیز تمہارے نزدیک اچھی ہو جبکہ وہ تمہارے حق میں بری ہو تم اس کو اچھا سمجھ رہی ہو وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَعَنْدُمْ لَا تَعْلَمُونَ اور اللہ ہی کو علم دے اور تمہیں علم نہیں ہے تفسیرِ قرآن کا یہ لیکچر انگلیش میں سننے کے لئے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں